توشہ خانہ کے اس میں چیرمن پی ٹی آئی کی سزا موتل اسلامباد ہائی کورٹ کا زمانت پر رہائی کا حکم چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگیری نے یہ فیصلہ سنایا عدالت کے تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ زمانت دینا یا انکار کرنا ہائی کورٹ کی ثواب دید ہے عدالت سمجھتی ہے کہ درخواست گزار سزا موتلی اور زمانت پر رہائی کا حق دار ہے ٹرائل کورٹ کے جانے سے تین سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا موتل کی جاتی ہے جی ہاں سزا موتلی کے فیصلے میں سپریم کورٹ کے قائم علی شاہ کیس کا حوالہ بھی شامل ادھر چیرمن تحریک انصاف کے زمانتی مچل کے جمع نہیں کرائے گئے روبکار بھی جاری نہیں ہو سکی زمانتی مچل کے کل جمع کرائے جائیں گے توشہ خانہ فوجداری کیس میں سزا موتلی چیرمن پی ٹی آئی کے رہائی میں رکاور چیرمن پی ٹی آئی کے زمانتی مچل کے جمع نہیں ہو سکے زمانتی مچل کے جمع ہونے پر رہائی کی روبکار جاری ہو اسلامباد ہائی کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا موتلی کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ کے جانب سے تین سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا موتل کی جاتی ہے سزا موتلی کے فیصلے میں سپریم کورٹ کے قائم علی شاہ کیس کا حوالہ بھی دیا گیا سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ زمانت دینا یا انکار کرنا ہائی کورٹ کی ثواب دی تحریری فیصلے میں مزید کہا گیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر کیس میں سزا موتل ہو اس کیس میں دی گئی سزا کم دورانیہ کی ہے عدالت سمجھتی ہے کہ درخواست گزار سزا موتلی اور زمانت پر رہائی کا حق دار جلی ہے رسم کے کسی کو نہ رہائی ملے چیئرمن پی ٹی آئی کو رہائی نہیں ملے گی اٹرک جیل میں ہی رہیں گے اوفیشل سکریٹ ایکٹ کے تحت سپیشل عدالت کا تیس اگست تک جوڈیشل ریمانڈ بر جیل میں رکھنے کا حکم جج ابو الحسنات محمد القنین کا سپریڈنڈنٹ اٹرک جیل کو مراسلہ لکھا کہ سپریڈنڈنٹ اٹرک جیل چیئرمن پی ٹی آئی کو رہانہ کریں تیس اگست کو عدالت میں پیش کیا جائے ایف آئی اے کی ٹیم جیل میں سائفر کیس کی تحقیقات کرے گی لڑلے کی سزا موطل نہیں ہوئی ختم ہوئی ہے چیرمن تحریک انصاف کی سزا موطلی پر سابق وزیراعظم شہباز شریف کا بیان کہا چیف جسٹس کا گوڈ ٹو سی یو اور وشیو گوڑ لکھ کا پیغام اسلام آباد ہائی کوٹ پہنچ گیا فیصلہ آنے سے پہلے ہی سب کو پتا ہو گیا کہ فیصلہ کیا ہوگا جی بلکل یہ نظام عدل کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے عالی عدلیہ سے واضح پیغام مل جائے تو ما تحت عدالت یہ نہ کرے فور کیا کرے ایک طرف جھکے ترازو اور انصاف کو مجروح کرتا نظام عدل قابل قبول نہیں ہے مشرا بی بی کی اٹک جیل میں چیرمن پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی قانونی ٹیم بھی ہمراہ تھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیا گئے تھے تو شکانہ کیس میں سزا موطلی پر مشرا بی بی کا گاڑی کے اندر مبارک بات کا پیغام جی ہاں مشرا بی بی کے سیکیورٹی گارڈز اور صحافیوں میں سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا علیمہ بی بی اور عزمہ بی بی کی بھی چیرمن پی ٹی آئی سے ایک گھنٹے تک ملاقات رہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق کے خلاف سوشل میڈیا مہم کا معاملہ وزارت داخلہ نے تحقیقات کے لیے خصوصی جی آئی ٹی تشکیل دے دی ہے ڈریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم کمیٹی کے سربراہ ہوں گے جی آئی ٹی میں آئی سائی آئی بی اور اسلام آباد پولس کے نمائندے بھی شامل کیے گئے ہیں ایف آئی اے سپیشل جی آئی ٹی کو ہر طرح کی سپورٹ دے گی کمیٹی پندرہ روز میں تحقیقات کر کے رپورٹ جمع کروائے گی تاجر ایکشن کمیٹی کراچی نے مہنگائی اور بجلی کے اضافی بلو کے خلاف ہر طال کا احلان کر دیا ہے تاجر ایکشن کمیٹی کے رہنمہ رزوان ارفان کہتے ہیں ہم بجلی کے بلو کو مسترد کرتے ہیں اور یہ الیکٹرک کی زیادتیوں کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے کراچی کی تمام تاجر تنظیم میں ایک متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلی سبتمبر بروز جمعہ کو ایک مکمل شردنہ و ہرتال ہوگی کراچی کے تمام کاروبری مراکز میں بند ہوں گے یہ جو ہرتال ہم پہ کرنے جا رہے ہیں یہ مہنگائی اس کے علاوہ جو بجلی جو اس کے بلو جو ہیں وہ مہنگے کر دی گئے اس کے ٹیکسز بڑھا دی گئے اس کے خلاف اور جو روزگار جو بچاؤ تحریک چل لئی اس کے خلاف جو ہے ہم نے ایک اتجاجی عمل اپنایا ہے کیونکہ حکومت میں جو ہے کوئی اس پہ کوئی پیسہ نہیں کیا اور تمام جو ہے تاجر اس میں اور تمام لوگ جو ہیں اس میں کافی بہت تک پریشان ہیں شرمن پی ٹی ایک کی خلاف سائفر کیس کی سماعت اتک جیل میں کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سائفر کیس کی سماعت کرنے والے جج عبر حسنہ ذلکرنین اتک جیل میں سماعت کریں گے وزارت قانون نے کیس کی خصوصی عدالت اتک جیل میں لگانے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا توشہ خانہ تحائف نیلامی کیس میں ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف اپیل واپس وفاقی حکومت کے وکیل نے موقف اپنایا کہ توشہ خانہ کے نئے رولز کی روشنی میں اپیل واپس لینا چاہتے ہیں جسٹس اتر من اللہ نے رمارکس دیئے کہ رولز پر نہ جائیں توشہ خانہ پر پہلے ہی بہت شرمندگی ہو چکی ہے رولز کی بات کریں گے تو سوال اٹھائیں گے کہ کس قانون کے تحت قواعد بنائے گئے قواعد کی بات رہنے دیں اپیل واپس لے رہے ہیں تو ایسے ہی لیں جسٹس اجازو لحسن نے رمارکس دیئے کہ قانون بے شک نیا بن جائے ہائی کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ برقرار رہے گا ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ توشہ خانہ تحائف عوامی ملکیت ہے عوامی ملکیت کے حامل تحائف کی نیلامی میں ہر شخص حصہ لے سکتا ہے سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ آئین اور عدیہ پر حملہ ہے ایسا بل بنایا گیا جو ہمارے انتظام اختیارات میں مداخلت کر رہا تھا کیا سپریم کورٹ اپنا کام بند کر دے نیب قوانین میں ترامیم سے کچھ لوگوں کو استثنہ مل گیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے نیب ترامیم کے خلاف چیئرمن پی ٹی آئی کے درخواست کے دوران رمار وکیل مقدوم علی خان نے پھر فل کورٹ کی تجویز دی سپریم کورٹ میں ایک بار پھر گوڈ ٹو سی او کا تذکرہ امید ہے گوڈ ٹو سی او کہنے پر مجھے نشانہ نہیں بنایا جائے گا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا وکیل خواجہ حارس سے مقالمہ کیس کی سماعت کل تک ملتوی کرتی گئی ہے اعتضاب عدالت نے سابق وزیراعہ پنجاب پرویز الہی کا ترقیاتی منصوبوں میں کیک بیکس لینے کے الزام میں دو سپٹیمبر تک کا جسمانی ریمان منظور کر لیا ہے لاہور سے رپورٹ کریں گے عباد الحق نیب نے پرویز الہی کو جسمانی ریمان ختم ہونے پر اعتصاب عدالت میں پیش کیا اعتصاب عدالت کے جاج ساجد علی آوان نے سابق وزیراعہ کو روستم پر بلایا پرویز الہی نے بتایا کہ ان کا صرف ایک بار چیک اپ کرائے گیا ہے عدالت ایسا حکم جاری کرے جس پر نیب عمل درامت کرے سابق وزیراعہ نے یہ بھی بتایا کہ فیملی سے ملاقات بھی ایک بار کرائے گی ان کے بقول اللہ کے بعد آپ کی عدالت سے انصاف کی امید ہے نیب کے وکیل کے مطابق پرویز الہی کا کوالیفائی ڈاکٹر سے چیک اپ کرایا جا رہا ہے سرکاری وکیل کے مطابق پرویز الہی نے تفتیش میں تعاون نہیں کیا نیب پروسیکیوٹر نے بتایا جب پرویز الہی وزیراعہ بنے تو انہوں نے دو سکیموں کی قوائد سے ہٹ کر منظوری کرائی نیب کے وکیل کے مطابق مہر عظمت کے ذریعے ان منصوبوں پر عمل درامت ہو رہا تھا اور اس لکھ کے سیکریٹری سی اینڈ ڈبلیو نے بھی یہی بیان دیا پروسیکیوٹر نے دعویٰ کیا کہ پرویز الہی کے تین افراد مونس الہی محمد خان بٹی اور مہر عظمت تھے ان میں سے ایک نیب کے وعدہ ماف گواب بن گئے ہیں محمد خان بٹی کے وارنٹ جاری کرائے ہیں جن پر عمل درامت کر کے جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا سرکاری وکیل نے بتایا کہ سوالات کے جواب نہ دینے پر اب پرویز الہی کو تحریری سوال نامہ دیا گیا جس کا جواب آج محصول ہوگا پرویز الہی کے وکیل امجد نے مزید جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی اور بتایا کہ سنگل بینچ کا وہ فیصلہ بحال ہو گیا ہے جس میں غیر ظاہر شدہ مقدمات اور انکوائریوں میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا گیا امجد پرویز ایڈوکیٹ نے بتایا جب تمام مقدمات میں زمانت مل گئی تو نظر بند کر دیا اور پھر نیب نے گرفتار کر لیا وکیل نے پیشکش کی کہ پرویز الہی کو آزاد کریں وہ تفتیش میں شامل ہو جائیں گے پیپل سوالی کے وفد کی چیف الیکشن کمیشنر سے ملقات ہوئی عام انتخابات کے حوالے سے مشتاورت کی گئی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نیئر بخاری نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے اپنا موقف رکھا ہے اسمبلی تحلیل ہونے کے نوے دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے جو آرٹیکل دو سو چوبیس ہے وہ ایک مقت متعین کرتا ہے کہ جب اسمبلی ڈیزولف ہو جائے گی اس دو سو چوبیس میں جو مدد دی گئی ہے اس مدد کے اندر انتخابات ہونے چاہیے ملقات ہوئی الیکشن کمیشنر پاکستان سے اور جو ہم نے موقف اپنایا وہاں پہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ قوم میں بہت استراب ہے بے چینی ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ نئے انتخابات کے لیے ڈیڑھ دی جائے اور اس کا شروع دییا جائے لیکن ہلکا بندیوں کے حوالے سے کہا کہ یہ آئین میں نہیں ہے ترجی ترجی آئین میں نوے دن کی ہے تو ٹائم اس کے اوپر بالا ہو اور وہ پلیز ان سے یہ صرف توقع ہے وہ فری ان فیر الیکشنز کراتے ہیں وہ اٹانومس انہوں نے اپنی حیثیت کورٹ میں درخواست تدائر کر دی ہے درخواست میں موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ آئین کے مطابق نوے روز میں انتخابات کرانے کا حکم جاری کرے الیکشن کمیشن کو انتخابی شیڈیول جاری کرنے کا حکم دیا جائے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی جائے کہ وہ الیکشن کمیشن کی انتخابات سے متعلق معابنت کرے درخواست میں الیکشن کمیشن وفاقی حکومت اور سوائی نگران حکومتوں کو فریق بنایا گیا